ریڈمی نوٹ 11 جو کہ پاکستان میں تقریباً پچپنہ ہزار کا مل رہا ہے اور انڈیا میں تقریباً بارہ ہزار کا دیکھتے ہیں اتنے پیسے لگانے کے بعد بھی یہ ہمارے لئے ویڈیو گرافی میں بیسٹ ہے یا نہیں اس ویڈیو کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے پہلا پارٹ جو ہوگا ہمارے پاس اس موبائل کی سپیسیفیکیشن ویڈیو سپیسیفیکیشن یا پھر کیمرہ سپیسیفیکیشن سیکنڈ ہمارے پاس انڈور ویڈیو گرافی انڈور ویڈیو گرافی انڈور ویڈیو گرافی اور تھرڈ ہمارے پاس ہو جائے گی آؤٹڈور ویڈیو گرافی تو یہ جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ریڈمی نوٹ 11 سے ہی بنی ہوئی ہے تو اگر آگے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس چار کیمرے ہیں پہلا جو مین کیمرہ وہ 50 میگا پکسل کے ہے سیکنڈ جو کیمرہ ہے وہ ہمارے پاس الٹرا وائیڈ ہے وہ 8 میگا پکسل کے ہے اور باقی دو ڈیپھ اور میکرو سینسر ہیں وہ ہمارے لیے ویڈیو گرافی میں اتنا یوز نہیں ہوتے اگر اب بہت زیادہ سینمیٹک شوٹس لیتے ہیں تو تب کہیں آپ کے جا کے میکرو یوز ہوگا لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر اس کی ویڈیو کوالٹی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ٹینٹی بھی ٹھرٹی ایپی ایس میکسیمم ریکارڈ کرتا ہے جو کہ بہت زیادہ اس دور میں کام ہے میں جیتنا کہتا ہوں کہ وہ منیمم بھی ٹوکے ٹھرٹی ایپی ایس ہے ٹوکے ون ٹوئنٹی ایپی ایس دیتا تب بیس تھا اس تنی رینج میں تو اس پیسیفیکیشن میں تو میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں تو باقی بھی آگے ویڈیو ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہیں تو یہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ریڈ می نوٹ 11 کے بیک کیمرہ سے ون ایکس پہ ہے ابھی اور ابھی فلیش لیٹ جلی بھی ہے اور یہاں سے اس خڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے اور یہاں سے اس خڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے باقی صرف یہ فلیش لیٹ ہے اور اب میں اپنے کمرے کی لیٹ جلا لیتا ہوں دو ایسے لیٹس لگی گیا ہے میں دونوں جلالے لیٹ لاتوں میں wasا پیشن کرپی ہے آپ کو چھتا ہوں پورم کر سٹر رکھیں ہی موبائل اور اب میں آلٹرا وائٹ میکی 듶� مہے میںPx نہ چٹ رکھیں نہیں ہے اسی طرح یہ دول لو پیس چٹرو اور انپسة اللیٹ رکھیں اے اپنے میں اٹھٹھ کریں گے اس اس طرح کہار بالشنب ویڈی یہ اپنے پر کھڑکی اور پ میں سمپلی دونوں لائٹس کو بھی آف کر دیتا ہوں دا کہ آپ کو صحیح آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کی انڈور میں یہ ویڈیو گرافی یا ویلوگنگ کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں میں ہاں سے یہ دونوں لائٹس کو آف کر دیتا ہوں تو دونوں لائٹس آف کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ریزلٹ دے رہے تو آپ ہو جج کر لینا کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں مجھے تو اس کے انڈور میں اتنی زیادہ مطلب کالٹی اچھی نہیں لگی اور یہ جو مائک ہے یہ بیسٹی کا ہی ہے میں نے کوئی ایکسٹرنر مائک ابھی نہیں لگایا ہوا تو اور میں چلتا ہوں آؤٹڈور کی طرف تو ون ایکس کے آؤٹڈور پر اس کی کچھ ویڈیو کالٹی ایسی اور مائک بھی آپ چیک کر لینا میں اس کو سامنے لے آتا ہوں ابھی میں اپوزیٹ ٹو سن لائٹ ہوں اور اگر میں سن لائٹ کی طرف اپنا فیز کرتا ہوں تو کچھ اس ٹائپ کے افیکٹ آتا ہے یہ ون ایکس پر اس کی ویڈیو اس طرح کی ہے اور میں اب تھوڑا سا اپنے کیمرے کو موو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ویڈیو ہے تو وائٹ اینگل پر کچھ اس طرح کا افیکٹ آر ہے فیز پر فیز کا افیکٹ اس کا اچھا ہے لائٹ میں یا سن لائٹ میں کہہ لیں اور انڈور میں اس کا اتنا اچھا نہیں تھا تو اب یہ وائٹ اینگل پر آپ شوٹ ہو رہی ہے ویڈیو اور بلکل سن لائٹ میرے فیز پر پڑ رہی ہے اگر میں اس کے اپوزیٹ جاتا ہوں تو کچھ اس طرح کا افیکٹ آتا ہے اور میں اب کیمرے کو تھوڑا سا موو بھی کرتا ہوں اور یہ جو مائک ہے یہ اس ہی کا ہی ہے کوئی ایکسٹینڈڈ مائک نہیں ہے یہ مائک اسی کے تو یہ جو مائک ہے یہ اس ہی کے کوئی ایکسٹینڈڈ مائک نہیں لگا ہوا تو میں یہاں سے تھوڑا سا موو بھی کرتا ہوں اس کیمرے کو موسیقی